السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب کہہ جائے تھے شایخ ملیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید تمام دو ساتھی کہہ جیسے ہوگئے ویورز آج ہم آپ کو کنٹینس ملک بنانے کا طریقہ بتائیں گے اس کو آپ بھر میں کیسے بنا سکتے ہیں جو وزار سے مہنگا ملتا ہے آپ بھر میں اس کو بنا سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے آپ کے ساتھ شیف کرتے ہیں ویڈیو آخر تک دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں تو کنٹینس ملک کی ریسپی آپ کو بتائیں گے بتا کہ آپ اس پورٹین میں تک محفوظ بھی کر سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے آپ کے ساتھ شیف کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کلو دودھ فل فیٹ دودھ ہے یہ صحیح ہے ایک کلو ہم نے دودھ لیا اس کو پین میں ہم نے ڈال دیا ہے پین میں ڈال کے اس میں لگا نیچے اس کے چولا آن کر دیں گے اس کو آسا آسا چلاتے جائیں گے تاکہ دودھ لگے نہ جو بھی طریقہ کار ہے جو ریسپی ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی پرفیکٹ ریسپی ہے انشاءاللہ ایک کلو دودھ میں ہم نے ڈالنی ہے چینی چینی ہم نے اس میں ڈالنی ہے پچاس گرام ٹھیک ہے پچاس گرام چینی ڈال کے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور چولا آن کر دینا ہے پکاتے جانے جب تک اس کو عبال نہیں آ جائے جب تک آپ نے ہاتھ نہیں رکنا اس میں بلکل ہی اس کو چلاتے جائیں انشاءاللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی فیٹ ریسپی ہے کنڈنس ملکی انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کو بہت پسند آنے والی ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں سکپ نہیں کریں دودھ جو ہمارا اُبلنا شروع ہو گیا ماشاءاللہ دودھ کو آپ نے جب اُبلنا شروع ہوگا تو دودھ کو آپ کا چولا ہے وہ آپ نے تھوڑا کم کر دینا ہے ہائی فلیم پہ آپ نے نہیں پکانا اس کو ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو پکا کے اس کو تیاری جو ہے آپ نے مکمل دیکھنی ہے اور آپ کو اس کو پکا کے تین مہینے تک محفوظ کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی بہت اہم اور ایک ٹرک کی بات ہے تو ویڈیو کو ضرور دیکھیں دودھ ماشاءاللہ ہمارا جو بلکل زبردست ہے وہ تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے جو اس میں چیزیں شامل ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کنڈنس ملک جو ہے اکثر استعمال ہوتا ہے مٹھائیوں میں ہوتا ہے آپ بچوں کو بھی یہ استعمال کرواتے ہیں اس کا جو تین مہینے کا محفوظ کرنے کا طریقہ ہے اس کی جو چیز ہے یہ ہے جیلٹن گم یہ جیلٹن گم ہے اس میں آپ نے دو چمچ پانی ملا کے چھوڑ دینا ہے دو چار مٹ پہلے تو اس میں ہم نے یہ ڈالا ہے بیکنگ پودر بیکنگ پودر جو ہے اس کا دانانی بننے دے گا دودھ کو ملائم رکھے گا اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے یہ کوئی نقصان دے نہیں ہے بلکل زبردست ہے تو جیلٹن کے بارے میں میں آپ سے بات کر رہا تو جیلٹن آپ نے دس منٹ پہلے یا پانچ منٹ پہلے بھگو کے رکھ دینی ہے پھر اس کو چمچ کی مدد سے مسل کے پھر آپ نے اس میں لگانی ہے جیلٹن گم ہے چوکر بغیرہ بنانے میں بھی کام آتی ہے اور بھی بہت ساری چیزوں میں یہ استعمال ہوتی ہے سوس بغیرہ بنائیں اور آئیس کیک بار ہے کہ یہ فج بغیرہ بنائیں تو اس میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے یہ جمنے کا کردار ادا کرتی ہے یہ بھی میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں تو ماشاءاللہ دودھ جو ہمارا کافی حد تک وہ گھڑا ہو گیا ہے جی تو ویورز میں آپ کو دکھاؤں گے بھی اسے یہ دیکھیں کافی حد تک جو ہمارا دودھ پک کے ریڈی ہو گیا ہے ایک پاؤ کے قریب یہ دودھ بچے گا تین پاؤ دودھ جو ہے پک کے یہ گھڑا ہو جائے گا جی تو ویورز جو طریقہ کار میں آپ کو بتایا ہے جو جیلٹین آپ نے اگر نہیں لگانی تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے جیلٹین لیکن اس کا لازمی جوز ہے اس کو آپ نے تین مہینے کے لئے محفوظ کرنا تو جیلٹین آپ نے لازمی اس میں لگانی ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کوئی سائٹیفیکٹ نہیں ہے بہت ہی زبردہ چیز ہے وہ ماشاءاللہ سے دودھ جو ہے ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے جیلٹین گم دو چمچ پانی ہم نے اس میں ملا کے اس کو چھوڑ دیا تھا پانچ منٹ کے لئے اور ساتھ میں آپ نے چمچ بلکل نہیں رکنا جب ہی دودھ آپ کا گاڑا ہو جیلٹین گم ڈالنی ہو آپ نے ہاتھ نہیں رکنا بلکل ہی اگر آپ ہاتھ رکیں گے تو جیلٹین گم جو ایک جگہ پہ جم جائے گی وہ ایک جگہ پہ گوڑلی نماؤ بن جائے گا اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جیلٹین گم ڈالنے کے بعد ہمارا جو کنڈینز ملک ہے وہ کافیہ تک تیار ہو گیا ہے جی تو ویورز ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارا جو کنڈینز ملک ہے اگر آپ کو سمجھ نہ ہے تو آپ کمنٹس بوکس میں میں بتا سکتے انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا اور آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ آپ اس چیز سے پہ فکر ہو جائیں کہ آپ ہمیں رہنمائی نہیں کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کریں گا اب سب دوستوں مہین بھائیوں کی ریکویسٹ ہے تو انشاءاللہ میں سب کی ریکویسٹ پوری کروں گا اور سب کو بتاؤں گا کہ اس کو کیسے بنا گا جس چیز کی سمجھ نہ آئے آپ ہمیں کمنٹس بوکس میں بتائیں انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا ریورز ہمارا جو کنڈینس ملکہ وہ بلکل ریڈی ہو گیا تو اب اس کے جو اپنے فلیم ہے نیچے بند کر دینا ہے ٹھیک ہے فلیم بند کر کے اس کو آپ تھنڈا کر لیں اچھی طریقے سے یہ پنکھے کی نیچے تھنڈا کر لیں یا کسی برطن میں پانی رکھ کے پین کو اس کے اندر ڈال دیں یہ تھنڈا ہو جائے گا یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ تھنڈا ہو گیا ہے اب اس کو نکالیں گے الگ سے برطن میں ایک برطن میں ہم نے اس کو نکال دیا ہے ماشاءاللہ کیسے زبرہ کنڈینس ملکہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے امید ہے یہ آپ کو ریسوی بہت پسند آئی ہوگی ویورز دعاوں میں یاد رکھنا نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ بہت ہی جلد ملیں گے تب تک کے لئے شیخ منیج کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ آپ کا حمد ناصر ہو آمین سمہ آمین